یہ پیک کا آج دب دبا ہے اور بی ایف ایل آج لیڈ کر رہا ہے چودہ پرسنٹ کے سالیڈ ڈیٹرنز کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپورٹ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور آج آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آئی ایف ایل کے ہیڈ ایکوٹی مارکٹ گریش سودانی گریش جی بہت شکریہ آپ کا سمیہ دیر کے لیے سواگے تھا شروعات بازار سے نہیں شروعات اماز شیئر سے کریں گے اور بی ایل پر آپ سے ویو چاہیے بڑی تیزی تیرہ چودہ پرسنٹ کے آس پاس کی آج صبح کے ساتھ میں ہمارے ٹیکنیکل ایکسپورٹ جڑے تھے سونی پٹنائک اور کچھ بہرا ان کی بھی اس پر خرداری کے رائے تھی اور سارے کے سارے ٹارگیٹس اچھیب بھی ہو گئے بی ایل آپ جب فنڈمنٹلی بتائیے کہ کس طرح سے پلیسڈ ہے گریش جی ابھی اور اس پر کیا کرنا چاہیے موجودہ سار پر خریدنا چاہیے یا پھر اتنی بڑی تیزی کے بعد تھوڑا سا نیچے آئے پھر سا سوا دو سو ڈھائی سو کی رینج میں آئے تو پکڑنا چاہیے اس کو دیکھیں ایک بہت اچھی تیزی دیکھیں اگر ہم اوہر دیکھیں تو دو سو پرسنٹ کی گروت ہے اگر ہم سال سوا سال کے ٹائم فریم کے لیے بھی دیکھیں گے تو تو اوہرسلی ایک بہت ہائی رینج پہ چلا گیا ہے vhl but overall fundamentals میں کوئی خرابی نہیں ہے جو order lines ہے وہ کافی اچھے دیکھیں سے improve کر رہے ہیں اگر 24% کا growth year on year business پہ order line پہ بھی چل رہا ہے fundamentally ROC بھی کافی reasonable ہی ہے but اگر ابھی structure پہ دیکھا جائے کہ immediately کوئی نئی چیز کے لیے development ہو جائے تو وہ ان کے order books کو لے کر دیئے تو immediately کسی کو buy کرنے کی تو یہی سے صلاح نہیں ہوگی کیونکہ 13-14% ہم اوپا تیجی میں دیکھیں دیں but کہیں پہ بھی اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ 230-240 کے ایک رینج ہم کو ملتی ہے تو definitely 3 مہینے سے 6 مہینے کے لیے definitely لگایا جا سکتا ہے 300 تک کا ایک لقش یہاں سے دے سکتے ہیں ہم اگلے 6 مہینے کے لیے but جو ratio ہے وہ simple سا یہ ہی ہے کہ immediately یہاں سے buy نہ کریں 230-240 کا ایک رینج لیں اگر وہاں پہ یہ stock office ملتا ہے ہم کو جو ایک تھوڑے correction کے بعد definitely دیکھتا ہی تو پھر ہم وہاں سے buy کریں گے ٹھیک ہے بی اچیر کو لے کر یہ view جز نہیں ہے نفٹی ہے 20 سنگ کو پر 30 سنگ کو پر اس وقت 2400 کو بلکل hold کر کے چلا ہے نفٹی وینک میں اسی انکوں کے آس پاس کی مضبوطی ہے ایڈوانس ڈیکلائن ریشو آج ہم کہیں گے کی بیرز کے یعنی کی مندی والے کھلالیوں کے پخش میں ہیں ہر ایک بڑھنے والے شیئر کے مقابلے آج وازار میں دو گرنے والے شیئر ہیں اس ڈی ایف سے لائف نے تھوڑا سے مومنٹم پکڑا ہے اب یہ نفٹی کا ٹاپ گینر ہے چار پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی کے ساتھ آج میٹل شیئروں کا مونٹ تھوڑا سا خراب ہے آئی ٹی شیئروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کمزوری انفوسیس الٹی ای منٹری یہ شیئر آج کمزوری کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن بریک سے پہلے ہم سگنیچر گلوبل کی منیجمنٹ سے باتشیت کر رہے تھے گریش جی کیسے لگتی ہے آپ کو یہ کمپنی سگنیچر گلوبل اور جتنی ہم نے باتشیت کی منیجمنٹ کے ساتھ کیا لگ رہا آپ کو کہ کتنا دمخم ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو سگنیچر گلوبل ٹیم کو بتائی کیونکہ بہت اچھا سیلز فگر لے کے آئے ہیں اور اسٹرکچر بھی بہت سٹرونگلی پیزنٹ کرا ہوا ہے اور جس طریقے کہ آپ کے قوشنز تھے افورڈیول ہومز کو لے کے اس کو سننے کے بعد تو بہت اچھا بھی لگا کہ کلیاریٹی بیٹھا چاہیے رہتی ہے ایسا ڈیبلوپرز کے ساتھ میں بٹ کیونکہ ہم ہم آلیڈی دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہینے سب مہینے میں بہت اچھی گروہ دے دی ہے سٹاک نے اور چھے مہینے میں دو سو پرسنٹ کی گروہ پہ بیٹھے ہوئے آجام بٹ اگر فنڈیمنٹل تو اور پہ بات کرے جائے تو ان کے مارجنز اور ان کے نیٹ اوینیز کے اوپر کافی اچھا ڈیبلوپرنٹ بھی ہے جو ہم لاز کے دو پورٹرز پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے کہ آگر فردر پلانس ہیں وہ پرسپیکٹیب لی کافی پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ بھی کلو جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم اوپن انٹرس کی بات کریں جب ہم ایک ڈیبلوپرز کی ایک کمپنی کو سٹیڈی کر دے ہوتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب ایک کوئی کمپنی اپنا کوئی پروجیکٹ لے کے آتی ہے تو اس کے اوپر اوپن انٹرس کتنا رہتے ہیں ان کے یا ایک کلائن کا انٹرس کتنا جنڈریٹ ہوتا ہے تو اگر 1 to 5 کا انٹرسٹ ہے تو وہ بہت آئی ہے سو اس کمپیٹیو میں ہمارے لیے آگے کا پرسپیکٹیب سمجھنا تھوڑا سا اور بیٹر آسان ہو جاتا ہے تو اس سنس میں میرے لیے تھوڑا پوزیٹیو نوٹ ہے but immediately obviously کسی بھی انویسٹر کو نہیں سجیسٹ کریں گے کہ وہ یہاں سے اس لیول پر انٹری لے تھوڑا سا اگر کریکٹیڈ یہاں سے اگر مجھے سٹاک نیچے دکھے گا تو میں definitely اس کے اوپر گائیڈنس دینا جہو چاہوں گا but company کے fundamentals میں کوئی problem نہیں ہے اگلے چھے مہینے کا vision company بتا رہی ہے اس پرسپیکٹیب پہ بھی ہم لوگ کافی monitor کر رہے ہیں تو کافی monitoring ہے بھی کہ projects lines کافی رہیں گے اگلے سین سے چھے مہینے کے time frame کے لیے اگر کچھ کو دیر سے دو سال کیونکہ یہ سٹاک کو اگر لینا ہے تو آپ at least 6 سے 8 مہینے کا time frame لے کے چلے گا کیونکہ property divisions ہیں بہت سارے external parameters بھی آتے ہیں تو اس term پہ اگر long term vision ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا کریکشن پر آپ کو لینا چیز signature global اکی لیا لمبی ادھی والا یہ شیئر ہے تھوڑا سمیہ دینا پڑے گا